ڈاک ساب آپ بتائیے کہ جن کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ تو خاندان سدیقی ہے نا اور سندیقی خاندان نے تو قربانیوں کی انتہا کر دی وفاؤں کی انتہا کر دی اور انہی وفاؤں میں ایک وفا جو ہے ہمیں حضرت عشمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے ذرا اس پر بات کیجئے کہ خاندان کی قربانی ہے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت ہی آج اہم دن ہے بلخصوص ہم اپنی جو تاریخ میں بہت ہی جسے ستاروں کی مانند اسلام کی تاریخ میں جو کہتشاں ہیں خواتین کی اور بلخصوص صحابیات کی بلخصوص ان شخصیات کی جنہوں نے اسلام کی جو امارت تعمیر کی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ یہ قطع کلام کی معذرت یہ شو اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج جو ہماری ماں اور بہنیں اس وقت تلویجن اسٹرین کے اس طرف موجود ہیں ان کے لئے بھی بڑا ہامشوہ ہے ان کے لئے بھی ہے اور وہ الزام جو کہ مستشریقین اکثر اسلام کے اوپر لگاتے ہیں کہ خواتین کا ذکر ہم محف کر دیتے ہیں تو یہ اس کا ایک بہت بڑا اظہار بھی ہے اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت زید بن عامر کا ذکر ہوا ایک جملہ میں کہوں گا کہ آپ کی شخصیت جس سے ہمیں یعنی دین ابراہیم کی جو سپیرٹ ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں حضرت اسمہ بن تیبی بکر ہی سے یہ روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چکے آپ کا حافظہ بہت ہی قوی تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کعبہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تم یہ جو خواتین کو زندہ درگور کر دیتے ہو تم ان کو مارنے کے بجائے تم میری کفالت میں دے دو میں ان کے کھانے دینے کا انتظام بھی کروں گا اور میں ان کا خیال بھی رکھوں گا اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتی تو بعض والدین شادی کی عمر کے وقت ان خواتین کو لے جاتے اور ان کا نکاح کرتے تو آپ دیکھئے کہ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں اپنی سپیرٹ اور روح کے اعتبار سے اور دین ملت ابراہیمی کیا ہے دوسری بات قربانیاں کیا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا خاندان وہ میار ہے وہ میار ہے جو کہ مقرر کیا جاتا ہے اسلام کی تہذیب میں کہ قربانیاں اور ایمان کیا ہے کیوں میں نے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے والدین اولاد پوری بنینوں انسان کے لوگ اور خود اپنی ذات اور حضرت صدیق اکبر میں وہ تمام چیزیں آپ کو نللاتی ہیں جن کا ذکر ابھی مفتی صاحب نے بھی کیا اب آپ دیکھئے کہ والد نے اسلام قبول فرمایا والدہ نے اسلام قبول فرمایا حضرت اسمہ بنت ابی بکر نے جو قربانیاں دی اس کو بھی ہمیں ہمیشہ شمار کرنا چاہیے آپ دیکھئے حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا خاندان نہائیت پروقار خاندان تھا لیکن جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو ہجرت کے واقعے کے بعد یعنی جب آپ تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کی طرف تو ابو جہل آپ کے دروازے پر آتا ہے اور کہتی ہے کہ وہ دن ایک قوت ہی قربانیوں سے بھرپور دن ان معنوں میں تھا کہ اس نے بڑے ہی اس دن دلخراش واقعات ہوئے اور جب وہ ابو جہل مختلف قریش کے خاندان اور لوگوں کے ساتھ وہاں پر دروازے پر آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پوچھا دریافت کیا کہ حضرت صدیق اکبر کہاں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو آپ نے ایک روایت کے مطابق یہ جواب دیا کہ مجھے علم نہیں اور ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مجھے علم تو ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں اور یہ زیادہ مستند روایت ہے یہ زیادہ ریشنل ہے کیوں کہ آپ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور پھر آپ سوچئے کہ یہ اسلام کے وہ دن ہیں یہ اسلام کے وہ دن ہیں جہاں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں جہاں پر حکمتیں نہیں ہیں جہاں پر حالات کی نزاکت کو دیکھ کر چیزیں تبدیل کرنے کا دور نہیں ہے انہی برگزیدہ ہستیوں نہیں تو اسلام کو اتنا خوبصورت اور توانہ بنایا ہے اچھا قطع کلام کی معذرت میں اس لئے یہ بات ارس کرنا تھا کہ دیکھیں ایک ہیومن نیچر ہے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کا رییکشن اتنا ہارش نہ ہو لیکن میں کہوں مجھے معلوم ہے میں بتاؤں گا نہیں آپ کا رییکشن انتہائی ہارش ہوگا اور یہ چونکہ یہ جملے اسی طرح سے ادا ہوئے ہوں گے اسی وجہ سے جو بو جہل نے آپ کو پھر تماشہ مارے تھا تماشہ مارا لیکن جو اہم بات ہے آپ یہ سوچئے ایک خاتون ہو کر ایک خاتون ہو کر اتنی بہادری اس قدر جوان مردی کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ وہ قریش کا نہ صرف سردار تھا بڑکے بہت ہی زیادہ ظالم اور بد تہذیب اور بد اخلاق بھی تھا اس کے باوجود بھی آپ نے بالکل کھل کر جواب دیا کہ میں جانتی ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں اور اس کے بعد ظاہر ایک والا یہ معاملہ ہوا اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا کہ میں تو جا رہا ہوں غار سور کی طرف اللہ 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 اور یہ اسلام کی اشاعت اور ترویج کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا اب آپ چونکہ گھر کی بڑی ہیں اللہ آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا ہے اللہ اللہ اور گھر کی ذمہ داریوں سے اور سارا پریشر اس وقت کفار کا آپ کے اوپر تھا ساری نگاہیں آپ کے اوپر تھیں سارا پریشر آپ نے بھی رکھتا سارا پریشر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جنید بھئی آپ یہ بھی تو غور کیجئے کہ صرف ذمہ داری گھر کی نہیں ہے صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ نے قریش والوں سے بھی گفتگو کرنی ہے بتانا ہے بلکہ یہ بھی ذمہ داری حضرت صدیق اکبر نے آپ کی نسبت جوڑی اور آپ کو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا احتمام تازہ کھانے کا احتمام بھی آپ نہیں کرنا ہے اور آپ نے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہجرت جو کہ اسلام کی تاریخ میں ایک درخشہ باب ہے جس نے آغاز بھی اسلامی کیلنڈر کی کیا اس کی بنیادوں میں اس کیلئے جو خدمت کی حضرت اسمہ بنت ابی بکر کا بہت ہی اہم کرتا ہے